سب ہی آئی ایس اور اسٹیٹ پیسیس ایک جام اس کی تیاری کی جرنی پر نکلے ہوئے ہیں تو آج کے سیسن کی شروعات ایک کہانی سے کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ پھر وشہ وستو کو پرارم کریں گے یہ کہانی ہے آئی ایس اور پیسیس کے دوران بیبھر نے پرکار کے آپ لوگ کو چیلنجز آتے ہیں بیبھر نے پرکار کے آپ سمسیاؤں سے گرست ہوتے ہیں ہمیشہ بار بار کہتے رہتے ہیں ساں ڈی موٹیویشن ہو گیا باہری بیکتی کوئی آ کر کے کچھ بھی بول جاتا ہے اور اس کے کہانے بھی آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو ایسی بیبھر نے سمسیاؤں کا سامنا آپ لگاتار کرتے رہتے ہیں تو آج ایک کہانی سناتا ہوں سائد آج آپ اس کہانی سے تھوڑا سا پرباویت ہوں اور آپ کے من کی جو نیگیٹیوٹی ہے سائد وہ دور کر پاؤں میں یہ کہانی ہے دو جانوروں کی دو جیووں کی ابھی آپ لوگ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی گھٹنا ہوئی ہے جس میں سے ایک ہتھنی تھی اس کو جو ہے مانوں کے دوارا کچھ ایسا پدارت کھلائے گیا جس بیسپوٹک کھلائے گیا جس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی یہ کہانی آپ لوگوں نے لگاتار ابھی نیوز میں لگاتارے چلا اور اس کو لے کر مانویے سمبیدنا ہے اُبھر کے آ گئی یہ معاملہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو اس کا ایک پاتری اس کہانی کا ایک پاتری یہ ہے ہتھنی سویم ہے جو پریگنٹ ہے جس کے پیٹ میں ہاتھی کا بچہ ہے ایک پاتری یہ ہے اور دوسرا پاتر ہے کتے کی فیمیل یعنی کتیا یہ دو پاتروں کی کہانی ہے ایک ہاتھی کی فیمیل ہے ہتھنی اور دوسرے کتے کی فیمیل ہے کتیا تو یہ دونوں بہت سگن مطرت تھے دونوں کی مطرتہ بہت گہری تھی اتنی اچھی مطرتہ تھی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے ویسے میں جو آپ کو یہ پوری کہانی سنا رہا ہوں اس میں آپ کو بیرودہ بھاس بھی دکھ رہا ہوگا کیونکہ کتہ ایک جانور پالتو ہے اور ہاتھی ایک جنگلی جانور ہے تو پالتو اور جنگلی یہ کیسے ایک دوسرے کے مطرت بن گئے ایسا نہیں ہے ہاتھی بھی پالتو رہا ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں ہاتھی کو پالتو لوگ رکھتے ہیں اور ہاتھی کا مہت تو بہت بڑے اس طرقہ ہے پوجنی ہے ہندو دھرم میں تو اس کو ایک ایشور کے طور پر درجہ دیا گیا ہے گز راج کو اب دیکھو یہاں پہ آپ یہ بات کو سمجھ پائیں میری بہت آسان بہت سامیں ایک بہت گمبیر بات آپ لوگ کو سمجھا رہا ہو چونکہ آپ جس سفر میں نکلے ہیں ساید اس سفر میں اس کہانی کا بہت بڑا رول ہو اور جب کبھی آپ ڈی موٹیویٹ ہوں پریشان ہوں تو ساید آپ اس کہانی سے ارجانویت ہو جائیں سمجھ جائیں ہے نا تو ہتھنی اور کتیا یہ دونوں اپنے آپ میں بہت اچھی مطرتہ تھی ان دونوں کی دونوں ساتھ رہتے تھے کھاتے پیتے تھے ایک دوسرے سے باتچیت کرتے تھے ہستے کھیلتے تھے ہے نا ہتھنی کبھی کبھی جب نہانے جاتی تھی طلاب میں تو کتیا بھی جاتی تھی تو کتیا کو نہلاتی بھی تھی اپنی سوڑ میں پانی بھر کے اتنے بڑے اسطر کی ملو مطرتہ تھی گہری مطرتہ اب سمیے کے ساتھ دونوں پریگنٹ ہوتی ہیں کتیا بھی پریگنٹ ہوتی ہے دونوں کا گرب دھارن ہوتا ہے اور ہتھنی بھی پریگنٹ ہوتی ہے وہ بھی گروتی ہوتی ہے سمیے کے ساتھ ہے نا اور دونوں یہ خوشخبری ایک دوسرے کو بتاتی ہیں یہ گود نیوز بتاتی ہیں کہ بہن اب دونوں ایک دوسرے کو بہن کا ہی رشتہ رہا نا دونوں کا ایک دوسرے کا بہن کا مطر کا جو بھی آپ کا ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو اپنی خوش خبری بتاتے ہوئے بتاتی ہیں کہ اب تم جو ہے موسی بننے والی ہو کہتے ہیں تم موسی بننے والی ہو تو جب یہ پورا کا پورا دونوں ایک دوسرے کو سانکاری ساجہ کرتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے جنگل میں اور جہاں پہ کتیا رہتی ہے وہاں پر اُلاس منائے جاتا ہے لیکن سمیں بیٹھتا جاتا ہے سمیں بیٹھتے بیٹھتے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو گرب دھارن کا سمیں ہے اور اس سے لے کر کے ڈیلیبری تک کا سمیں ہے وہاں وادی کتیا کی بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے بہت کام سمیں میں گربتی ہو کر کے بہت جلد ہی آپ دیکھیں گے تو ہے نا تو کتیا نے تین چار بچوں کو جن میں دیا لیکن ہتنی ابھی بھی گربتی رہی ابھی بھی اس کے پیٹ میں چکی گزراج ہے تو کتیا نے پوچھا کہ بہن میرے تو بچے ہو گئے اس کا بھی اُلاس منائے گیا لیکن تمہارا کب ہوگا اس نے کہا ابھی سمیں ہے اس کے بعد سمیں بیٹتا گیا سمیں بیٹتا گیا کتیا پوچھا پھر پریگننٹ ہو گئی اگین لیکن ہتنی کے ابھی بھی کوئی بچہ نہیں ہوا چونکہ ہتنی نے جانکاری ساجہ کی تھی کہ وہ بھی گربتی ہے اس کے پیٹ میں بھی گزراج ہے تو کتیا نے پھر پوچھا بتایا کہ میں پھر سے گربتی ہو گئی پھر اُلاس منائے گیا اور اس کے بعد کتیا پھر اس کے بچے ہو گئے تین چار بچے پھر ہو گئے ہتھنی کے ابھی بھی کوئی بچہ نہیں ہوا تو کتیا کو بھرام ہونے لگا سنسے ہونے لگا کہ سائدہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے چونکہ میں نے اس کو اپنی جانکاری ساجہ کی کہ میں گربتی ہوں میرے پیٹ میں بچہ ہے تو سائدہ اس نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو بچنے کے لیے یا پھر اپنے آپ کو بھی سائدہ یہ میرے سہیرسیا کرتی رہی یا کچھ رہتی ہو تو غلط جانکاری ساجہ کی سائدہ پریگنٹ نہیں اسے بھرام ہونے لگا کیونکہ ابھی تک میرے دو دو بار بچے ہو چکے اس کے تو ایک بھی بچہ نہیں تو کتیا کو جو ہے بھرام ہونا چالو ہو جاتا ہے اور وہ پرشنچینے لگانے لگتی ہے اس کے گربتارن میں کہ تم جھوٹ بول رہی ہو اپنی مطرتہ پر اس کو سکھ ہونے لگتا ہے کہ مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بول رہی ہے لیکن اب حتنی سمجھائے کیسے اس کو اس کو تو بس سدھارن سی سمجھائے کہ دیکھو میں دو بار جو ہے ماں بن چکی دو بار میرے آٹھ بچے ہو چکے اور اس نے ایک بھی بار گربتارن ابھی بھی کیے ہوئے ابھی بھی کرے ہو رہا ہے ہو رہا ہے یہی ہوتا نا آپ لوگ کے آئی ایس پیسیس کی تیاری میں ہے نا پڑوسی میں پڑوس میں کوئی بچہ ہے کسی نے کوئی پولیس کانسٹیبل کا اقزام دیا ایس ایس ای ریلوے کا اقزام دیا آئی ایس کی تیاری کر رہا ہوں سامنے لوگوں برہم ہونے لگتا ہے آئی ایس کی تیاری کر رہا ہے جھوٹ بول رہا تو یہ پورا پرکریہ چلتی ہے تو کتیا نے کہا کی دیکھو بہن تم جھوٹ بول رہی ہو تم سے تم کم سے کم میرے ساتھ ایسا نہیں کرتی آپ پورے جنگل میں جھوٹ بول دیتے سب کو جھوٹ بول دیتے میں دو دو بار بچے دے چکی ہوں آٹھ اٹھ بچے ہیں میرے گمبیر بات بولی اب دیکھو یہیں پہ بات کو سمجھنا ہے اس نے بہت گمبیر ہتھنی نے بات بولی کہ میرے پیٹ میں ہاتھی کا بچہ ہے یہ بات سمجھئے اس بات کو جب ہاتھی کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ جمین میں چلتا ہے تو دھرتی کانپتی ہے جب ہاتھی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو جمین میں چلتا ہے تو دھرتی کانپتی ہے لوگ اس کی پوجہ کرتے ہیں کتے کی بچے کی کیا عمر ہوتی ہے کچھ نہیں پیدا ہوا پتہ چلا روڑ میں ہی کوئی مار کے چلا گیا آٹھ بچے میں سے ایک بھی بچ جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے ہے نا کھانے کے لیے دردر بھٹکتا ہے جب ہاتھی کا بچہ سہر سے گزرتا ہے تو لوگ اس کو پردام کرتے ہیں اور لوگ اس کو بھوجن دیتے ہیں تو یہ کہانی سے آپ یہ چیز سمجھ سکتے ہیں آپ آئی ایس کی تیاری کر رہے ہیں آئی ایس کی تیاری کر رہے ہیں جب آپ آئی ایس بنو گے نا تو آپ کو پتہ گی آپ کی کیا استطیق ہوگی آپ کہاں پہ کھڑے ہوگے یادی آپ کے من میں کبھی یہ سنسائے آتا ہے آپ کے گھر آج پڑوس کے لوگ یادی ایسا آپ لوگوں کو بار بار کہتے ہیں کہ ابھی کیا کر رہے ہو تو آپ جواب مت دیجئے ہاتھی نے بھی جواب نہیں دیا تھا تین سے چار بار جواب دینے کی کیا جرورت ہے کسی کو جواب دے کے کیا مل جائے گا آپ کو جب گجراج ہوگا جب آپ آئی ایس بنو گے پی سی ایس بنو گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا جب دھرتی کانپتی ہے دب دھرتی ہلتی ہے ہے نا تو وہ 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 جب بات سنی ہوتیہ نے تو اسے سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ بات ہے تو آپ آئی ایس کی تیاری کر رہے ہو بچوں یہ چیز دماغ میں بیٹھا لو آپ آنے والے سامنے جب کبھی بھی سیلیکٹ ہوگے نا تو آپ اوروں سے بہت آگے کھڑے ہوگے انگریم پنگتی میں کھڑے ہو جاؤگے بھارت کی پرساسنک سیواؤں میں سیلیکشن لینے کا مطلب ہے کہ آپ انگریم پنگتی میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہو اور سریسٹ ہوتے ہیں آپ پولیسی میکر ڈیسیجن میں کم ہر چیز پہ تو آپ کو اس چیز کو ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے آپ ایسے نہیں گھر سے نکل پڑے ہیں ایسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایسے ہی گھر سے نکل پڑے ہیں تو پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا آپ سبھی کا آپ ایسے ڈی موٹیویٹ رہیں گے ایسے ہی ہمیشہ پریشان رہیں گے ایسے ہی ہمیشہ تناو میں رہیں گے ہمیشہ بوجھے میں رہیں گے ہمیشہ کتیا کو دیکھ کر کے جیسے ہتھنی ایک بھی بار پریشان نہیں ہوئی اس کو تو خوشی ہوئی کہ چلو ٹھیک ہے اس کے بچے ہو گئے لیکن اس کو پتا تھا کہ میرے پیٹ میں کون ہے یہ چیز بہت کلیر ہے آپ کیا بننے والے ہو یہ چیز آپ کو کلیر ہو آپ کے دماغ میں یہ بیچار بلکل کلیر ہو تو آپ کو کوئی کسی طریقے کا ڈی موٹیویشن اور پریشانی آنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے یدی آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہو کچھ ایسا ہو رہے ہو تو یہ کہانی یاد رکھے گا نشت طور پر آپ کے جیون میں ایک سکراتمک پریورتن کرنے کا پریاز کرے گی یدی میری بات سمجھ گئے ہوں تو بہت بڑی بات ہے یدی نہیں سمجھ پائے ہوں تو پھر سے سنیے گا اسے سائد آپ کو سمجھ میں آ جائے ہے نا آپ آئیے اس کی تیاری کر رہے ہوں دھیان رکھے گا چلیے میں بشہ وستو کو پرارم کرتا ہوں